اوہ لوگوں اوہ نبیوں کے دروں پہ جانے والوں نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں سنو آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے جب تمہارے پیغمبر دنیا میں آلے والے نبی اپنی پریشانی خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے اللہ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنہان جو انہی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے زمین سے پانی آیا آسمان سے بھی پانی آیا وہ جڑکا پہاڑ پہ چل گیا نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میری کشتی بے سوار ہو جا آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا آجا میرے رب نے مجھے جو دین دیا ہے اس پر ایمان لیا میری شرر میں آجا نیک لوگوں میں شامل ہو جا اسلام کو ایکسیپڈ کر لے کہنے لگا میں پہاڑ کی اوپر چڑ جاؤں گا یہاں تک پانی نہیں آئے گا نہیں آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا آج ہر نافرمان کو ہر کافر و مشرق کو آج سزا ملے گی وہ نہیں مانا یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑ تک پہنچا غرق ہونے لگا ڈبکیاں مارنے لگا ان کا بیٹا ڈوبنے لگا باپ اور بیٹے کے درمیان جو فضری محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آگئی جوش میں آگئی اور نو علیہ السلام نے چیخ دیا اے میرے رب میرا بیٹا اے اللہ میرا بیٹا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے لیکن نو علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا فرمایا آئے نو ایسی باتیں مت زبان سے نکالو جس کا علم تمہیں نہیں ہے تم جس کو اپنے اہل و آیال کا کہہ رہے ہو انہو لئیسہ منہ حلق وہ تمہارے اہل و آیال سے نہیں ہیں وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہیں مرنے دو سے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا آج کہہ دیا کہہ دیا بیٹا آئندہ کبھی اپنی زبان سے اس کو بیٹا مت کہنا غور کرو نو علیہ السلام نبی ہیں پیغمبر ہیں لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوپ پہ مر جاتا ہے غرق ہو جاتا ہے نو علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ بھی اٹھائے پکارا بھی لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا بھی قبول نہیں کی یہ ظاہر ہے اللہ پر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے اور اللہ کی اوپر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہے دعا مانگنے کا اختیار سب کو ہے لیکن قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی پر ڈپینٹ ہے وہ چاہے تو ایک مجبور اور ایک مزدور کی دعا سن لے وہ چاہے تو غار میں فسے ہوئے تین لوگوں کی دعاوں کو سن لے اور وہ چاہے تو نو علیہ السلام کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر دے اس کی اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے اس کی اوپر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا ہے وہ ہر چیز پر قاتے رہے میرے پیارے ساتھیو نو علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے اور نہیں بچا پائے نو کا یہ واقعہ اور نو کے بیٹے کا مر جانا چیک چیک کے بتا رہے کہ نبیوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے رسولوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے آئے نبیوں اور پیروں اور ولیوں کو سب مختارے کل سمجھنے والو جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو آپ کی مصیبتیں کیا دور کریں گے یہ نبیوں کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے یہ نبیوں کی صیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ دکھ سنو توحید تمہاری اس وقت اور مضبوط ہو جائے گی جب تم نبیوں کی زندگی پڑھو گے غور کرو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو توڑ دینے کے پاتاش میں نمرود نے آگ لگوائی لکڑیاں اکھٹا کی گئی بہت بڑی آگ لگائی ہی گئی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے جھولا ڈال دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پہ نظر ڈالی اے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو تُو میری حفاظت فرما اے اللہ مجھے بچا ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا قل اللہ یا نارو کونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم آئے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تُو میرے حکم سے جلتی ہے لیکن آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے تیری آگوش میں آیا ہے آج تُو اپنی فطرت بدل دے آج تُو اپنی کشش بدل دے آج تیرا کام جلانا نہیں ہے آج تیرا کام پھول بن جانا ہے آج گلے گلزار بن جانا ہے میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی آج تُو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا کون بردن سلامتی تھنڈا نہیں کہا سلامن بھی کہہ دیا اتنی تھنڈی ہو اگر تھنڈا کہہ دیتا آیا تھنڈی ہو جا تو اتنی تھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ اس لیے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ تھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے اس لیے کہا تھنڈی تو ہو جا بجھ تو جا لیکن اتنی تھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو سلامتی والی نہ زیادہ تھنڈی نہ زیادہ گرم معتدل اور بیچ والی ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے اپنے رب کو پکار رہے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا مختلف مراحل سے بیٹا گزرا اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کوئے میں پھینک دیا یوسف کا کرتہ اتار کے کسی بکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کا گیا کئی سال تک یعقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے مجھے پکارا ہے میرے آستانے پہ دستک دی ہے اس لئے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنیوں بینائی چلی گئی پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنیوں لوٹائیں گے اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینا تھا تو کمزوری کی حالت میں چھینا تھا لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی بناگر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بناگر واپس کریں گے میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے بادشاہ مصر بناگر ان کو واپس کر دیا گیا غور کرو جہاں پر عزیز مصر بیٹا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا یاخو پر پریشانی آئی انہوں نے اپنے رب کو پکارا ابراہیم پر پریشانی آئی اپنے رب کو پکارا حضرت زگریہ پر پریشانی آئی انہوں نے اپنے رب کو پکارا حضرت یونوس علیہ السلام پر پریشانی آئی سمندر کا سفر کر رہے ہیں کشتی اُلڑ جاتی ہے مشلی نگل جاتی ہے مشلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین رب کو پکار رہے ہیں نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسیج دے دیا نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے تھوڑی سی عقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن عقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے عقل پر زور نہیں دینے دیا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے قرآن نہیں پڑنا جانتے تو سیکھو ہی مت پڑنے کی ضرورت کیا ہے آپ تعجب کریں گے مبارک پر کے ایک مفتی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے جو فتبہ دے دیا باقاعدہ کہ جو لوگ قرآن پڑنا نہیں جانتے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں قرآن کھول کر صرف اپنی انگلی قرآن کے حروف پہ چلاتے رہیں اللہ ان کو ثواب دیتا رہے گا یہ فتبہ چھپا ہے انگلی چلاتے رہیں اللہ ثواب دے گا کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے جب نیت ہی تمہاری ہے کہ ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو ثواب ملے گا جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہم انگلی چلاتے رہیں بس سیکھنا ہے ہی نہیں تو ثواب ملے گا ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مانتے ہیں اللہ نیت دیکھتا ہے تو اللہ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے قرآن کون اتنا وقت برباد کرے تو آپ کو انگلی پھرنے پر سواب ملے گا یہ فتب دیئے گئے قرآن کے قریب لانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے اگر آپ قرآن پڑھ کے کسی سے مسئلہ پوچھنے لگیں تو کیا کہے گا کیا تم وہابی ہو گئے ہو کیا کیوں قرآن پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلے تو وہی لوگ پوچھتے ہیں تم کب سے پوچھنے لگے ہو یہ بات قرآن تم نہیں سمجھ پاؤ گے تمہارے لئے تمہارے مولانا لوگ کافی ہیں سارے نبیوں کے حالات سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے گزری ہے جنگِ بدر کا وہ معاملہ دیکھو تین سو تیرہ مسلمان نبی کے ساتھ اور ہزار سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ ابو بگر شدی کا بیان ہے بدر کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا میرا اٹھنا بڑھنا سونا جاغنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا تین سو تیرہ مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور ایک ہزار کافروں کو دیکھتے ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے ان کے تیروں کمانوں تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے صحابہ کو دیکھتے کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈال نہیں ہے ڈال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں ابو بگر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے اللہم لا تہلک حاضح العصابہ انتہلک حاضح العصابہ لن تو بدبادل یوم اے اللہ یہی مٹھی برجماعت میرے پاس ہے یہی پکے سچے مسلمان ہیں اے اللہ اگر یہ مٹھی برجماعت حلاق ہو گئی اے اللہ یہ مٹھی برجماعت چلی گئی یہ مٹھی برجماعت حلاق ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے اگر آج یہ قتل کر دیے گئے آج یہ مار دیے گئے آج یہ حلاق ہو گئے لن تو بدبادل یوم تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی آج کے بعد کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اللہ کے نبی جنگ بدر میں پریشان ہے لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس سے دعا مانگ رہے ہیں ایک وفد آیا ہوا ہے اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے انہوں نے میسیج بھیجا پیغام دیا آئے اللہ کے نبی آپ کے نوازے کی طبیت خراب ہے جلدی گھر میں آ جائیے اللہ کے نبی میں خبر پہنچا رہے ہیں میری بیٹی زینب سے کہہ دو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں ابھی نہیں آسکتا حضرت زینب کی طرف سے دوبارہ خبر آتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے جس حال میں بیٹے ہیں اسی حال میں آ جائیے ایک نظر اپنے نوازی کو دیکھ لیجئے اللہ کے نبی اسی حال میں اڑتے ہیں چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں پہنچ جاتے ہیں زینب کے گھر دروازے کو دستک دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے گھر میں محلے کی کچھ عورتیں بیٹی ہوئی ہیں کچھ صحابہ بھی ہیں حضرت زینب کی گودھ میں ان کی بیٹی ہے اللہ کے نبی اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے آخری سانسیں لے رہی ہے حضرت زینب اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نبی کی گودھ میں دیتی ہیں اے اللہ کے نبی اے ابو جان اپنی نوازی کو اپنی گودھ میں لے لیجئے میری پھول سی بچی کو اپنی گودھ میں لے لیجئے اور اس کی اوپر دعا پڑ دیجئے دم کر دیجئے آپ اللہ کے نبی ہیں پیغمبر ہیں آپ کی دعا آپ کا دم میری بیٹی کو ضرور فائدہ پہنچائے گا حضرت زینب اپنے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور اس بچی کے نانا نے محمد رسول اللہ نے اپنی نوازی کو اپنی گودھ میں لیا شاید ایسا لگتا ہے کہ نوازی نانا کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے اپنی بیٹی کو چھوڑا اور بیٹی نانا کے ہاتھ میں آئی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی جیسی ہاتھ میں گئی ویسی اس کی روح بھی روح بھی نکل گئی کب سے انسری سے پرواز ہو گئی زینب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا زینب کے آنکھوں میں آنسوئے وہاں کمرے میں جتنی حورتیں بیٹی تھی یہ منظر دے کر رونے لگیں محلے کے کچھ لوگوں نے یہ منظر دے گا تو وہ بھی رو رہے ہیں آہ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو ڈب ڈبا رہے ہیں لیکن یہ لوگوں کو روتے ہوئے آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سب اللہ کی امانتیں تھیں اور اللہ نے اپنی امانت لے لی اس میں میں کیا کر سکتا ہوں ہم سب اللہ ہی کے لیے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے جب ساری عورتیں رو رہی ہوں زینب رو رہی ہوں بڑے بڑے صحابہ کا دل رو رہا ہو آنکھوں سے آنسوں کا سیلا پہ رہا ہو اور اس وقت سب کو محمد رسول اللہ اللہ سے جوڑ رہے ہوں یہ میسیج کیا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی کو زندگی نہیں بخش سکتا ہے اگر زندگی بخشنے کی طاقت ہوتی تو زینت کی بیٹی کو زندگی محمد رسول اللہ بخش دیتے لیکن نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے خود آپ نے اپنے ڈیر سال کے اٹھارہ مہینے کے بچے ابراہیم کو ماریا قطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو آپ نے اپنی گود میں لیا جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور ابراہیم انتقال کر جاتا ہے نبی کی گود میں آپ نے بستر پہ ابراہیم کو لٹایا بستر پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد جو جملے کہے وہ امام بخاری بخاری شریف کے کتاب الجنائس کے اندر درج کرتے ہیں اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُوا وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ میرے بیٹے تیری جدائی سے تیرے رخصت ہو جانے سے تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آسو ہیں میری آنکھوں میں آسو ہیں میرا دل گمگین ہے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے ہم ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے اللہ کا شکر اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا لیکن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا عِبْرَحِيمِ لَمَحْزُونُ نُون لیکن میں گمگین ضرور ہوں تیری جدائی سے اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کے انتقال پر یہ جملے کہے ہیں کہ کوئی طاقتور نہیں ہے طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات تو یہ توحید تھی جس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اللہ کے رسول اللہ آپ یاد کریے اس وقت کو سلحہ حدیبیہ کا واقعہ آیا منظر تو آپ نے کافروں کی ناجائے شرطیں بھی مان لی ٹھیک ہے چلو نہیں اس سال عمر نہیں کرنے دیں گے اگلے سال آو گے چلو ٹھیک ہے تین دن سے زیادہ نہیں رہنے دوں گا چلو ٹھیک ہے تلوار میان میں رکھو گے باہر نہیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے میرا آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے چلو ٹھیک ہے ساری شرطیں مان لی آپ نے ناجائے شرطیں بھی آپ نے مان لی اپنا معاملہ آیا تو آپ نے سمجھوتا کر لیا لیکن یہی کافر کبھی اس سمجھوتے پر آئے تھے اے اللہ کے رسول ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں کیا چھے مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجہ کر لو اور چھے مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں چھے مہینے آپ ہمارے جھوٹے خداوں کو مان لو اور چھے مہینے ہم آپ کے رب کو ایسا کرو چھے مہینے ہم نماز پڑھ لیں گے چھے مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے اور چھے مہینے آپ ہمارے رب کی عبادت کر لو تو اللہ کے رسول نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوتی ہے نہیں کہہ دو اے کافروں لا عبدو ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو اور سب کچھ کہنے کے بعد کیا کہا نہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین پتا کیا چلا توحید کے ساتھ ایک اشور وات کے ساتھ سمجھوتا نہیں اسی لیے یہ خوبی تورات میں بھی ہے زبور میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے ویدوں میں بھی ہے تورات میں بھی ہے